نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنا یوٹیوب چینل اور نیش ایزام میں تو دوستو بہت سارے سٹیونٹس کے میسیز پر آپ تھو رہے ہیں کہ سر ہم گیجویشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں کچھ لوگ ہمیں بولنا کہ آپ بی ایڈ کرو کچھ لوگ بولنا کہ ہمیں کہ ڈی ایڈ کرو جی بیڈ کرو کم سے کم آپ کو جوب تو سکیور ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ کس طرح کا سینریو ہی مانچ اپدیش میں جوب سے ری لیٹر تو مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کنفیوزن جو سٹوڈنٹس کے اندر رہتا ہے کہ گیجویشن کے بعد ہم کیا کریں کچھ لوگ تو چل جاتے ہیں سوفٹ کارنے ہیں مطلب گو بی دا فلو کی طرح سے چل جاتے ہیں کہ ہم گیجویشن کے بعد ہم سیدھا پی جی کر لیں گے پوشٹ گیجویشن کر لیں گے لیکن اس کے بعد کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ بھاگتے ہیں کہ آپ جیسے آرٹس کے سٹوڈنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوشن پڑھنے ہی کون آئے گا جو آرٹس کی سبجیکٹ ہیں آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان میں بہت کم لوگ ٹوشن جو ہوں پڑھتے ہیں بہت کم لوگ بچے جو ہیں ٹوشن وہاں پہ پڑھتے ہیں ہیسٹری پولٹی جیوگرپی بہت کم لوگ ٹوشن ان کی پڑھتے ہیں ہاں اگر وہ کچھ کوچنگ انسٹیٹوٹ میں پڑھیں گے ہیسٹری پہ گیارہ تو میبھی سکوپ ہے وہاں پہ لیکن اس کے بعد کس طرح کا سکوپ ہے نیٹ کی تیاری کون 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 کر سکتا ہے نیٹ کولیفائی کرنے کے بعد کیا رہتا ہے نیٹ ہوتا کیا ہے نیٹ اور سیٹ میں کیا ڈیفرینس ہے ان سبھی کو آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا اور یہ ویڈیو جتنے ایک بھی سٹوڈنٹس کے پاس جائے گی وہ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کر جن کو ابھی بھی دماغ اندر ڈائیلمہ ہے کہ بھائی اب میں کیا کروں گا دو بیدہ میں ہیں ابھی تک بھی کہ وہ کیا کریں گے اب آپ کو پتائیں کہ یہ مچ اپ دس میں گریجوشن کے بعد کیا کریں کسی اور جیسے کی نورمال گریجوشن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں میں بی اے بی اے سی اور بی قوم کے بات کر رہا ہوں بی قوم بھی بہت تھوڑ سا پروفیشنلی چل پڑتا ہے کیونکہ بی قوم انڈیا کے اندر سیکنڈ سب سے موسٹ کی جانے والے ڈگری ہے اور بی اے پوری انڈیا کے اندر پہلی سب سے زیادہ پسند دیدہ ڈگری ہے جو کی سب سے زیادہ لوگ آپ کی بی اے کرتے ہیں تو کومیوٹیشن بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے تو آپ کو کیا کرنے اس کے بعد میں کچھ آپ کی سامنے ریٹیلنگ دوں گا گریجوشن ہوگی آپ کی مان لوگ کے اپنے اچھے سکور کر کر کے ساٹھ ساٹھ پچاس ساٹھ پرشنٹ سکور کر کے اپنے گریجوشن جو کرنے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا ساٹھ پچاس تین نراستے کھول جائیں گے یا تو آپ پوسٹ گریجوشن کریں گے یا تو آپ بی ایڈ کریں گے اس کے بعد یا پھر ڈی ایڈ ایڈ کے چانسے بھی آپ کچھ تھوڑی سے زیادہ ہوگی ہمارچب دیش کے اندر اور یا پھر آپ گورنمنٹ جب کی پریپریشن کریں گے تو سب سے پہلے میں جاؤں گا پی جی کے لیے اچھا مان لوگ اپنے پوسٹ گریجوشن کر لی یا پھر اپنے بی ایسی کر لی ایسی کر لی ایمکوم کر لی یا پھر اپنے ایمے کر لی اچھا اس کے بعد جس سبجیکٹ میں آپ نے اپنی پی جی کری ہوگی اس سبجیکٹ میں آپ دے سکتے ہو نیٹ کا ایکزام یا پھر سیٹ کا ایکزام نیٹ کیا ہے نیشنل ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ اور سیٹ کیا ہے سٹیٹ ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ ان دونوں کو کرنے سے کیا ہوگا اگر آپ کا نیٹ میں سکور اچھا آتا ہے آپ اچھے رینک پہ آتے ہیں جی آر ایف کالیفائی ہو جاتا ہے آپ کا کہ اب ہم نے جی آر ایف کالیفائی ہو جاتا ہے تو بھائی صاحب جی آر ایف کالیفائی ہوگا تو ادھا وہ آپ کے بعد تیتیس ہزار سے لے کے اٹھتیس ہزار تک آپ کو پر منت کس ٹائپ فن لگتا ہے سرکار کی طرف سے آپ کو پڑھائی کے لیے خرچہ دی جاتا ہے پی ایسی جی کے لیے خرچہ دی جاتا ہے اور اگر کوئی مطلب پی ایسی جی کے لیے دی جاتا ہے اگر آپ پی ایسی جی میں انروڈ ہوں گے نیٹ کالیفائی کرنے کے بعد جی آر ایف کالیفائی کرنے کے بعد اس کے لیے سرکار آپ کو اتنا پیسہ دے جو ہاں گھر بیٹھے دے گی ہاں اگر آپ نے نیٹ تو کالیفائی کر لیا مطلب جہے آپ پی ایسی جی میں ایڈمیشن لے لیا تو کیا پیسے ملتا ہے جی ہاں ابھی پیشلی سرکار نے تین ہزار روپے پر منت کے حساب سے ان بچوں کو بولا تھا کہ جو پی ایسی جی کر رہے ہیں ان کو تین ہزار روپے ہم پر منت چاہو دیں گے اچھا یہ بات ہو کہ نیٹ سرکار کرنے کے بعد پی ایسی جی کر لی پی ایسی جی کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا کالیج کیاڈر کا ایکزام اگر آپ نے وہ کالیفائی کرنے تو صدح پروفیسر لیول تک بھی آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو جو لیول آف نولیج ہے وہ کفی تکڑے بارا ہونے چاہیے پہنے تو ابھی تو ایسا تھا کہ اگر آپ کا نیٹ بھی کالیفائی ہے پھر سیٹ بھی کالیفائی ہے پھر بھی آپ کالیج کیاڈر کا ایکزام دے پائیں گے ابھی تک تو ایسا تھا لیکن آنے بعد سمیہ میں یہ رول چینج ہوگا پی ایسی جی کو ہی یہ ماننیتہ دیں گے ٹھیک ہے تو اس بات کو تھوڑا سا دھیان رکھیں اچھا اب یہ بات آئی نیٹ کے بعد آپ کچھ لوگ اس کے بعد کرتے ہیں بی ایڈ بی ایڈ کریں گے اب ایک بار بی ایڈ کر لی اس کو میں یہاں پہ بھی ڈسکس کروں گا اس کے بعد آپ کیا کیا آپ کے پاس آپشنز کھول جائیں گے بی ایڈ کے بعد اچھا اس کے بعد کچھ لوگ گورنمنٹ جوب کی پریپریشن کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں بیسیکل ہوتا گیا ہے کہ ہمارچہ پدیش میں جو گورنمنٹ جوب کا جو سینریو ہے نا ہم صرف کہاں تقسیمی تھے کہ ہمیں صرف ایچ پی کے اگزام کوالیفائی کرنے ہم نیچ جوب کے انڈیا لیول پر اگزام ہوتے ہیں ایسا سی کنڈکٹ ہوتا ہے بہت کم سٹوڈنٹ ہے ہمارچہ پدیش کے اندر آج بھی جو کہ سی جل کا اگزام کے لیے پریپریشن کرتے ہیں یا بھی سی جل کا اگزام کے لیے پریپریشن کرتے ہیں بہت کم ہیں اب تو پھر بھی تھوڑا سا سینریو چینج ہو رہا ہے لیکن آج سے دو تین سال پہلے تک جب بھی میں بھی سی جل کی تیاری کرنے گئے تھا مجھے نہیں تھا پتا کہ سی جل نام کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ آپ کیا کیا کر پائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگا آپ کی پاس بی ایڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا اچھا اب سیکنڈ آپ کی پاس اپشن رہتا ہے کہ گریجیوشن کے بعد آپ بی ایڈ کریں یا پھر ڈی ایڈ کریں اب بی ایڈ کر کے کیا ہوگا آپ لگیں گے ٹرین گریجویر ٹیچر یا پھر پوشٹ گریجویر ٹیچر ٹی جی دی اور پی جی دی آپ اس میں لگ پائیں گے اگر آپ نے ٹیٹ کولیفائی کر لیا اس کے بعد کچھ لوگ بی ایڈ کرنے کے بعد پی جی کرنے جاتے ہیں اور پی جی کے بعد یہ سارے سینریو ان کے بعد سے ایک بات اور کھول جاتے ہیں اگر وہ پوشٹ گریجوشن کرنے کے بعد بھی چل پڑتے ہیں جس نے پوشٹ گریجوشن کری ہوگی وہ آگے پی جی دی کا اگزام بھی آپ کا مطلب اس میں بھی بیٹھ سکتا ہے پی جی دی کیا ہوگا کہ پسند بسٹوگی لیکشنر کے لیے آپ وہاں بھی بیٹھ سکیں گے ڈی ایڈ کیا ہے اس کے لیے آپ کو جی بیٹی ٹیٹ کولیفائی کرنا ہوگا اور جی بیٹی کمیشن کولیفائی کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جو کلاس پھفت تک کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے کمیشن ہوتا ہے اگر آپ نے وہ کولیفائی کرنے تو آپ کے جوب سرکاری لگ جائے گی یہ آپ کا بی ایڈ اور ڈی ایڈ کرنے کے بات ہے پہلے تو میں جی بیٹی کو اتنا فیور نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ پہلے کوٹ میں کچھ اور دینی تھا لیکن اب پوری کے پورا جو مطلعہ نا پوری کے پورا جو سینیری ہاں بلکل بدل چکا ہے آپ جی بیٹی والے ٹی جی بیٹی والے بھی اگزام دے سکیں گے تو ان کے لیے جیدہ چانسز یہاں پہ کھل گئے ہیں ڈی ایڈ باروں کے لیے ٹھیک ہے بی ایڈ تو بھائی ون اور آنڈی فیمس تو تھا ہی تھا بی ایڈ کے بعد آپ جس نے تھوڑا سا لیکچر شپ کے لیے جانا ہو پسند پسٹو کے پی جی ٹی لگنا ہو یا پھر جس نے ٹی جی ٹی لگنا ہو ڈیڈیکٹ تو ان کے لیے کافی مطلعہ طرح سے ادام بان ثابت ہوتا ہے اچھا بی ایڈ کرنے کے بعد آپ کسی پرائیویٹ سکول میں ٹیجر لگ سکتے ہو کے لیے ٹھیک ہے یہ کوالفائی کا نگا آپ پرائیویٹ سکول میں جا سکتے ہو یا اس کے بعد آپ دوائے سے گورنمنٹ جوگ کے پیپرشن کے لیے بیٹھ سکتے ہو کہ بھائی مجھے سرکاری نوکلی تیاری کا نیاج چیز ایسا لائیڈ ہو گیا یا پھر کوئی اور جو بھی کوئی اور بورڈ نکالتے پٹواری بغیر اگر بہت سارے اگزام سے پچھائی سکیریٹی تو اس گورنمنٹ جوگ تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی شماچل میں آپ کا بہت فیمس ہے اور یہ کٹو ست ہے کہ صرف ایک پرشنگ لوگوں کو گورنمنٹ جو میں لگی 99% لوگوں کو پھر بھی پرائیویٹ سکٹر کی طرف ہی جانا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے پرشنگ کو اتنی ہارڈ رکھیں کہ آپ اس بند پرشنگ میں آ سکو ٹھیک ہے ورنہ پہلے سے ہی اپنا جو راستہ ہے خوصہ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں پہ زیادہ suitable لگتا ہے جو آپ کا من ہے اسی لائن میں آپ جائیں مطلب آپ کا من ہے کہ مجھے جانا ہے شملا اور آپ کو گھر والے بھیجنے چمبہ تو ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کا مطلب یہ سکسس روٹ نا کے برابر آئے گا ٹھیک ہے مان لو کہ کہ اگر آپ کو پہلے سب کو پاتھ پتا ہو کہ مجھے کہاں پہ جانا ہے تو وہ تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد گورنمنٹ جاب کے پریپرشن کر سکتے ہیں اب آئی بات یہ سرکاری ناوکنی میں نے لگا رکھا ہے گورنمنٹ جاب لگا رکھا ہے تو گورنمنٹ جاب ہی ہے کیا اچھا گورنمنٹ جاب پریپرشن اگر آپ نے کر لی مان لو کہ گریجوشن کے بعد مجھے بہت اچھی پوشت لگتی تھی سی جیل کی کمبائن گریجویٹ لیبر اس کو ہم کہتے ہیں ایسا سیس کو کنکٹ کرواتا ہے بہت ہی جیزا بہت بہت جس نے اچھے سے تیاری کر لی سیدھا آپ انسپیکٹر جسٹ انسپیکٹر انکم ٹیکس انسپیکٹر یا پھر آپ کا پریپنٹیو انسپیکٹر مدلہ انسپیکٹر لیبر کی پوشت اس جاب سے لگتی ہے اندر ایسا کہ اگزام آتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں الائٹ کا اگزام جس میں آپ کو الیکشن کانو بغیرہ ہو گیا کچھ لوگ آپ کو کچھ لوگ یہاں پہ تحصیل دار بغیرہ بھی اس میں بھیجتے ہیں شاید سڈیو سڈیم بغیرہ وہ سارے سارے اسی ٹیسٹ کے بعد ہی مطلب بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بیڈیو بغیرہ یہی سے نکل کے بن جاتے ہیں اچس سے لوگ لیور کے جو بھی اگزام رہیں گے ان کا جو اپوائنٹمنٹ رہتی ہے وہ اسی کے دورہ کی جاتی ہے الائٹ کے اگزام کے دورہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہمارش مدیش میں اگر آپ سیجر کوالیفائی کرتے ہو تو آپ کا گریرے پہ سیون کمیشن کے حساب سے پیسہ ملے گا اور گریرے پہ بغیرہ 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 اچھا اور اگزام آتا ہے آپ کا سی ایچ سیجر کے بعد کہتا ہے ایم ٹی ایس ایک گریرپ ڈی کے اگزام تو یہ ساری ساری اگزام جو سیجر کے اگزام ہے شاید اس میں باتیسو گریرے پہ کہ اٹھائیسو گریرے پہ کی حساب سے اس یہ پرموٹ ہو کے اس لیور بھی بات میں جائیں گے ایسا کچھ ہوتا ہے یہ مٹس ملٹی ٹاس جو بھی ہوتے ہیں تو اس میں پرموشن کے بعد اس لیور میں جاتے ہیں بغیار بغیار اس ترق ہے اور حیمانچر کی بات کرو حیمانچر میں تو کچھ ایسا اگزام تک چھوٹو مٹے اگزام ہے جو کہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے اور ان میں بھر بھر کے بچے بیٹھیں گے اس بار اگر میں کہیں مان کے چلاؤ کہ پٹوار کے اگزام اس بار کسی بور نے نہ کروا کر جو کی ریوینڈ ڈیبارٹمنٹ کرواتا ہے اگر وہ ہی کروائے گا چلاؤ چار سے پانچ لاک لاک بچے اس فارم کو بھریں گے بہت بھر چکے ہیمانچر کے اندر پولیس میں ایج کا بیری رہ جاتا ہے پچیس سال تک ایج اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اپنے گورنمنٹ جاب کر لی یا تو گورنمنٹ جاب لگ گئی پھر سونے میں سوہا گا بہت بہت بیل ڈن ڈن اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو بھائی آپ کے پاس اچھا ایک لیول بن چکا ہوگا بہت اچھا مطلب ایک کیا بہت اپنا کوچنگ سینٹر کھول سکیں گے تو یہ بہت سارے سینریو ہیں اس کے بعد آپ کیا کر پائیں گے میں بہت کچھ نہیں بتا سکتے اندر جتنے بھی آپ کے کمنٹ بکس میں کوششن آئیں گے کہ میں کیا کروں اور اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو مان لوگ کہ نہیں تو سپنا تھا کہ ہاتھوں کے کام بھارتی ناغرک جو ہاتھوں کے کام ہوتے ہیں ان کو سیکھیں اب ہاتھوں کے کام انہوں نے ایسا نہیں کہا بس سکل جو ورکر ہیں بہت کم رہ گئے ہیں آپ مان کے جلو آپ کی گاؤں میں ایک سلائے سلنے والی آنٹی ہوگی آج آنٹی کچھ بھی نہیں آپ پتہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم بھائی آپ پاس ایک سکل ڈبلوپ کریں چاہے آپ کسی کوئی کمپیوٹر ڈبلوما ہو کمپیوٹر سنٹر چلے جائیں ڈبلوما لے کچھ آ جائیں کم سکر آپ کو آگے جا جا سکتی ہے آپ کچھ سکل ڈبلوپ کر لی اور سکل مطلب ایسی گئی کہ ماشتر ہو گیا سکل کے اندر سونے میں سواغ ہو جائے گا کچھ لوگ کو شوق ہوگا اور جتنے بھی سوڈنٹ ہیں جو سب کسی کی تیاری کر رہے اپنے اندر ایک سبجیکٹ کو پکا کر لیں ایک سبجیکٹ نہیں آتا مطلب میں ان سے زیادہ ہی جانتا ہوں تو اپنے اندر ایک سکل جورو ڈبلوپ کریں اچھا سکل اپنے اندر بھائی چاہے کو کسی کو سلائی کی آتی ہو آنے ور ٹائم میں بہت تگڑے والا اس میں سکوپ ہے کچھ لڑکیوں کو ہائر کر لو ہم دیکھو دو ٹائپنگ کے لئے ہی آؤٹ ہوں وہاں سے ایک پنچائے سکیر اگزام تھا میں لکھا تھا اگزام تھا اور جائے آب سکیر اگزام تھا اگزام نمبر میرے بہت اچھے تین اگزام ٹائپنگ سپیڈ میں نہیں سکھی تین میں نہیں سکھی مجھے مجھے کیا کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں مجھے پڑھانا اور پڑھانا بلکل ایسے تھا کہ نہیں تھا پسند جاتے تھے مطلب اچھے پوزیشن آتی تھی کلاس کلاس میں چلتا رہتا تھا وہ تھا کہ میں سب سے آگے نکل نہیں تھا کبھی نہیں تو اب پتہ نہیں کیا ایک ٹائم تو اپنا جو پیشن ہے اس کو پہچانے دیرے دیرے میں ہی نہیں کہتا کہ بہت اچھے پڑھاتا ہوں مجھے بلکل کچھ نہیں پڑھاتا میں جاتا چھ پر ہاں جتنا مجھے بہت نوریج میں چاہتا ہوں کہ کم سی کم ایک دیریکشن بتا سکوں اگر دیریکشن ہی بتا پاؤ کم سے کم دیماغ دیماغ کی پرجی تو کھول سکوں کہ کم سے کم دیریکشن خود سے ڈیسائی کر سکھے کہ ہاں میرا ڈیریکشن میں یہاں پہ جانے چاہتا ہوں باقی کسی کو کو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ بکس میں لکھیں اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں آپ کے ڈاؤٹ پہ بھی بنا دوں گا میں چاہتا ہوں یہ جب